السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج بات کرتے ہیں خواب میں اڑنے کا کیسا ہوتا ہے اور اڑنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر کسی شخص یا کسی خاتون نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا تو آج کا پہلا خواب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لئے اڑنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر کے گیا ہے تو معبرین نے اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ جتنی بلندی پر یہ اڑ کر کے گیا ہے اتنا ہی لمبا اس کو سفر درپیش ہوگا یہ اتنے ہی لمبے سفر پر جائے گا اور وہ سفر اس کے لئے خیر اور منفات اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگا دوسرا خواب ہے زمین سے بلندی کی طرف اڑنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین سے آسمان کی جانب بلندی کی جانب اڑ رہا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر اور مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت مرتبہ اور شرافت پائے گا اس کو عزت مرتبہ اور شرافت ملنے کی دلیل ہے تیسرا خواب ہے ہوا میں اڑتے ہوئے آسمان پر پہنچ گیا لیکن واپس نہیں آیا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ آسمان کی جانب پڑتا جلا گیا ہوا میں اور وہاں سے پھر واپس نہیں آیا تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جلدی اس دنیا سے رخصت ہوگا یہ خواب اس کے اس دنیا سے جلدی رخصت ہونے کی علامت اور دلیل ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ توبہ کرے گناہوں کی معافی مانگے اور صدقی کا احتمام کرے اپنی بسات اور حمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ یہ نیکیاں خیر اور بھلائی کے یہ کام اس کے لئے زخیرہ آخرت بن سکیں اور آخرت میں کامیاب آ سکیں کام آ سکیں چوتہ خواب ہے اپنی چھت سے دوسری چھت پر اڑنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ اپنی چھت سے اڑ کر کے کسی دوسری چھت پر گیا ہے تو یہ خواب ایسا ہے کہ یہ بعض لوگوں کے لئے اچھا بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لئے برا بھی ہو سکتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی کرے گا تو جس کی پہلی بیوی سے نہیں پٹ رہی ہے اور ان کی انبن رہتی ہے مزاج میں ہم آنگی نہیں ہے تو اس کے حق میں یہ خواب اچھا ہے کہ اس سے نجات ملنے کی بشارت ہے اس خواب میں اور جس جوڑے کی زندگی اچھے گزر رہی ہے خوش ایسی کے ساتھ اور ہم مزاجی کے ساتھ تو اس کے لئے یہ خواب اچھا نہیں ہے اس لئے کہ ان کے ٹھیک گزر رہی ہے اور اس میں اس کی بیوی کے انتقال کی اطلاع اور دلالت پائی جا رہی ہے اس لئے اس کے حق میں یہ خواب اچھا نہیں ہوگا پانچوہ خواب ہے گلے میں لگام کے ساتھ آسمان پر اولا کسی شخص سے نے خواب دیکھا کہ اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے اور وہ آسمان کی جانب اڑ رہا ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حج کو جائے گا اس کے حج پر جانے کی دلیل اور علامت ہے یہ خواب اور انشاءاللہ اس کو دین اور دنیا خوب کسرت سے ملے گا چھٹا خواب ہے پرندوں کی طرح پر سے اڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اسی طرح اڑ رہا ہے جیسے پرندے اپنے پروں کو یوں ہلاتے ہوئے اڑتے ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سخت ترین بیماری میں ملوث ہوگا اس کو کوئی شدید بیماری لاحق ہوگی لیکن اس کو شفا نصیب ہو جائے گی وہ بیماری اس کے لیے مرض الموت ثابت نہیں ہوگی اس مانا کر یہ خواب اچھا ہے اس کے علاوہ یہ تو ہم نے چھے خواب آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خواب میں اڑنے والے کو پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے یا پانچ چیزوں میں سے ایک چیز کا معاملہ اس کے ساتھ ضرور پیش آتا ہے پانچ چیزیں کیا ہیں جس نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا یا تو اس کو کوئی سفر درپیش ہوگا کسی سفر پر جائے گا یا اسی طریقے پر حج کی توفیق ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کے اسباب اور راستے سب ہی کھٹا کر دے گا یا اسی طرح اس کی عزت اور مرتبے اور شرافت میں بلندی ہوگی اور چوتھی چیز ہے اس کے حالات بدل جائیں گے پہلے جن پریشانیوں سے جن تکالیف اور مسائب سے وہ گزر رہا ہے وہ حالات اس کے چھڑ جائیں گے اور اس کے لیے اب بہت ساری بشارت اور خوشیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا خواب میں اڑنا اور پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مرض الوفات میں مبتلا ہوگا یعنی اگر خواب میں کسی نے اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مرتلہ ہوگا جو اس کی آخری بیماری ثابت ہوگی تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اڑنے اور اڑنے سے ریلیٹڈ چند خوابوں کی تعبیریں اور اسی طرح امام جعفر صادق علی الرحمہ کی بیان کی ہوئی پانچ وجوہات بیان کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں چند ضروری انفرمیشن ہم سے شیئر کریں اور پھر انشاءاللہ ہم جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے دن میں اور چھٹی بات یہ کہ آپ کا نام کیا ہے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دیں اور کمنٹ کر دیں پھر جمعہ کے انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ